السلام علیکم گائز کیسے آپ سب لوگ امیدہ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک سب کو ٹھیک ہی رکھے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ تو جی آج میں یونیورسٹی سے جلدی آگئی تھی تو آئی ہوں تو گھر پہ چاول بن رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ چلیں جی اپنی ویڈیو کا بھی آغاز آج یہی سے کر لیتے ہیں اور آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں کہ آج ہم کھانے میں کیا کھا رہے ہیں تو یہاں پہ ساری تیاری ہو چکی ہے چاول وغیرہ بھگو کے رکھ لیے ہیں یہی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ ان کو ساف کرنا پڑتا ہے نا پہلے اور ہمارے چاولوں میں تو اس دفعہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا کہہ لیں کہ مطلب بہت ہی گندے ہیں اس بار تو ان کو ساف کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا باقی تو آل موسٹ ہار چیز ریڈی ہے چکن بس تھوڑا سا بوائل ہو رہا ہے کیونکہ گلہ نہیں ہے تو اس لیے اس کو پانی ڈال کے نا تو ہم لوگ گلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جی چکن جو ہے وہ بھی گل چکا ہے تو اب پانی جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے تو بھوک بڑھتی ہی جا رہی ہے کیونکہ یونیورسٹی سے آئے تو بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے آپ کو پتہ یہ ہے سکول سے کالیجز سے آفیس سے جہاں جہاں بھی کوئی مصروف ہو تو وہاں سے آتا ہے تو بھوک تو لگی ہوتی ہے تو خیر جی کوئی بات نہیں ہمارے چاول بھی بس اب یہی تک زیادہ مشکل کام ہوتا ہے اب بن کے جلدی سے فٹا فٹ سے ریڈی ہو جائیں گے اور پھر ہم لوگ جو ہے نا ان کو کھا پی لیں گے تو ایک بات کرنی تھی آپ لوگوں سے کہ میں نے ویڈیو کا یہ سین ہوتا ہے کہ میں روز محنت کرتی ہوں محنت تو ہوتی ہے نا اب آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے تو اپلوڈ کرتی ہوں تو پھر جب ویوز اچھے نہیں آتے یا پھر آپ لوگ لائک وغیرہ نہیں کرتے کومنٹ بھی نہیں کرتے تو پھر میں ایک دو دن کا وقفہ ڈال لیتی ہوں کہ شاید مطلب اس پہ ویوز اچھے آ جائیں لائک ہو جائیں تو پھر میں اگلی ویڈیو جو ہے نا اپلوڈ کروں لیکن ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر میں ویڈیو بنا کے تو اپلوڈ کر دیتی ہوں خیر لیکن کبھی تو آپ لوگ پسند کریں گے نا تو جی خیر ہمارا جو ہے نا چاول بھی ریڈی ہو چکے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے پیارے لگ رہے ہیں کیونکہ کبھی کبھی تو وہ کہتے ہیں نا پپ پاسا بن جاتا ہے مجھ سے میں بنا ہوں تو اکثر آج کل ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ تو میری بہنیں بنائے ہیں اور وہ بہت ہی اچھے بنائے ہیں آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے کہ کھلے کھلے کتنے پیارے چاول بنے ہیں تو خیر ہر ایک کا کہتے ہیں نا اپنے ہاتھ کا ذائقہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جی خیر ہم نے چاول وغیرہ خالیے تھے تو رات کو ہمیں دل کیا مہندی لگانے کا تو ہم بہنیں کزنیں ساری آپس میں بیٹھ کے یہاں پر مہندی شہندی لگانا شروع ہو گئی تو یہی میری تھوڑی سی روٹین تھی آج کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کیونکہ یونیورسٹی سے آنے کے بعد بس اتنا ہی کیا اور اتنا میں نے آپ کو دکھا دیا تو یہاں پر مہندی ہندی لگ رہی ہے پھر میں آپ کو مہندی جب لگ جائے گی تو دکھاتی ہوں تو اسی کے ساتھ پھر اپنی ویڈیو کا بھی ہم لوگ انڈ کریں گے ویڈیو کو پلیز آپ لوگ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ویڈیو کو جو ہےنا لائک بھی کر دیں اور ایک پیارا سا کومنٹ بھی کر دیں اور سبسکرائب لازمی کر دیں ملتے ہیں صبح پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ